بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبوں کا ایمان کی تازگی چینل میں خوش عام دیت آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے سبحان اللہ ایک بار درود شریف آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان اللہ موسم بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے نظارہ بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں بیچ میں راستہ گزرا ہوا ہے ٹکسی اور یہ بس گزر رہے ہیں اس کے بعد مسجد نبوی کا سحن شروع ہو جائے گا بلکل قریب پہنچ چکے ہیں جیسا کہ منارہ نظر آ رہا ہے سبحان اللہ اور ابھی شاہ سے پہلے کا وقت ہے اور یہ خوبصورت منظر سبحان اللہ یہ نظارہ آپ بھی دیکھیں اللہ اکبر مدینہ 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 رحمت کی ایک ہٹائیں مدینہ نبوی یعنی مسجد کا جو ہے گیٹ وہ دوسرا ہے تھوڑا اور آگے جائیں گے تو وہ بھی نمبر دکھائیں گے پہلے گیٹ کا نمبر دیکھتے ہیں اس کا نمبر کتنا لکھا ہوا ہے ذرا قریب کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ گیٹ نمبر ہے تین سو پہتیس باب رقم تین سو پہتیس یہ چیز آپ بھی دھیان میں رکھیں کہ یہ جو دو منارے ہیں ساتھ میں جو نظر آتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو داخل ہونا ہے تو اس گیٹ سے داخل ہوں گیٹ کا نمبر ہے تین سو پہتیس ابھی ہم مسجد نبوی کے سہن کے اندر داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ اور یہ نظارہ آپ بھی دیکھیں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور ابھی عشاء کا وقت ہونے والا ہے اذان نہیں ہوئی ہے کچھ دیر میں اذان ہوگی انشاءاللہ اور مسجد حرم مقت المکرمہ کی طرح یہاں بھی مسجد نبوی کے اندر سیم پنکے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ پانی کے فوارے ان پنکوں سے نکل رہے ہیں اور موسم بالکل کنٹرول میں ہے یعنی گرمی زیادہ نہیں ہے یہ پانی کے فوارے جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے الحمدللہ موسم بالکل معتدل ہے اور یہ سامنے دیکھیں یہ مسجد نبوی کا گیٹ ہے یعنی مسجد کے اندر جو داخل آپ ہوں گے اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں اس کے اندر بھی نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سامنے والا 22 نمبر گیٹ ہے 22 نمبر گیٹ سامنے میں ہے اسی طریقے سے آگے آپ جائیں گے ادھر گیٹ نمبر دوسرا ہوگا بہرحال ہم اسی گیٹ سے مسجد کے اندر داخل ہوں گے گیٹ نمبر 22 اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب مسجد ہی میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور چلیے آپ لوگوں کو بھی مسجد کے اندر لے کے چلتے ہیں اور مسجد کے اندر کا بھی نظارہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے سبحان اللہ دیکھیں منظر جتنے قریب جا رہے ہیں اتنی زیادہ پرکشس ہوتی جا رہی ہے اللہ اکبر اور جیسے جیسے قریب جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کتنا جلدی اندر داخل ہو جائیں آپ لوگ بھی دل تھام کر رکھیں اندر بلکل داخل ہونے ہی والے ہیں الحمدللہ گیٹ کے بلکل قریب آ چکے ہیں گیٹ کے اوپر میں لکھا ہوا ہے ادخلوہا بسلام آمنین یا سلام اور داخل ہو جاؤ امن و امان اور سلامتی کے ساتھ اور یہاں پر لوگ چپل اتار رہے ہیں یہ کنارے کنارے بنے ہوئے ہیں چپل کو آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں جو علماری بنے ہوئے ہیں ان علماریوں میں اور اگر دوسری جانب جانا ہو تو پھر ہاتھ میں رکھ لیں تو چلیے اندر داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب و رحمتک یہ اندر کے مناظر دیکھیں آپ لوگ کس قدر خوبصورت ہے اور چاروں طرف دیکھیں پوری مسجد بھری ہوئی ہے اللہ اکبر اصل میں عشاء کا وقت ہونے والا ہے سارے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مسجد بھری ہوئی ہے یہ سائیڈ میں قرآن رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو عشاء کی اذان بھی سنا دیتے ہیں لائیو تو چلیے سنتے ہیں ذرا اللہم افتح لیے آئے ہوئے ہیں اللہم افتح planning اجلتاالی کے لیے آئے ہوئے ہیں اشہد اللہ 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 محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ محمد رسول اللہ 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 صل اللہ 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 لَا حَوْلَ وَلَا حُومَتِ إِلَّا مِنْ لَا شِنْهَا لَزِينَ عَظِيمًا لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِنَّا لِلَّهِ الْحَمُّ الْحَبِيمِ عَيَّا أَلْبَلَى عَيَّا أَلْبَلَى لَا حَوْلَى عَيَّا أَلْبَلَى موسیقی 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 مسجد نبوی کے اندر کے خوبصورت مناظر کے ساتھ آپ لوگ عشاء کی اذان سن رہے تھے اب عشاء کی نماز ختم ہو چکی ہے اور لوگ باہر نکل رہے ہیں ہم بھی باہر آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ باہر کے مناظر نماز کے بعد کا ہے اور ان ڈبو میں زمزم کا پانی ہے یہ مسجد نبوی کے خادم ان کو لے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ پر پھر ان ڈبو کو رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ان سب کو صحت و آفیت کے ساتھ رکھے اور ہم دوسری جانب جا رہے ہیں اور ذرا اس طرف بھی دیکھیں آپ لوگ ادھر دیکھیں یہ ساری چھتریاں کھلی ہوئی ہیں اصل میں جب دھوپ ہوتی ہے تو پورے سہن کے اندر یہ چھتریاں کھول دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھتریاں بند ہیں کھلے ہوئے نہیں ہیں جس کے اندر لائٹیں لگی ہوئی ہیں اسی سے وہ چھتریاں نکلتی ہیں یہ بٹن سسٹم ہوتا ہے یہ دن میں عام طور پر کھول دیتے ہیں اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ریاض الجنہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائیں گے جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ بکس کے اندر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ